اب دیکھ سکتو جندہ شاہ مدار کے عرص کے موقعے پہ تکت پر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں گدی نسین سلسلہ مداریہ کے تو آپ دیکھ سکتو سامنے سے جو قصدی آ رہی ہے اس میں قرآن شریف کو لے کر کے آ رہے ہیں اور شکل دھمال اسٹارڈ ہو چکا ہے سبان اللہ اور آپ دیکھ سکتو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ عرص کے موقعے پہ ظاہرین آتے ہیں اور پلس پرساشن کو یہ پورا جمعہ سہپا جاتا کیونکہ ابھی کیا ہونے والا ہے جیسے کہ آپ کو پتائے گا اس کے میں جندہ شاہ مدار کے عرص کے موقعے پہ مکنپور شریف میں موجود ہوں تو آپ نے دیکھا کہ یہی لیواز تو آپ بیگراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ لیواز پین کے حضرت وہاں پہ بیٹھے یہ کیا ہوتا اور کس طریقے سے عرص منائے جاتا ہے اور آج کے دن کیا کیا پرگرام ہوا فرماتے ہیں کہ آتا جو عشقبار ہے شہر مدار میں ملتا اسے قرار ہے شہر مدار میں کیا بات ہے سبان اللہ ملتا نبی کا پیار ہے شہر مدار میں بے سکت سبان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہے آج سلام علیکم ویس میں ہوں آپ کا دوسر گان یوٹوبر تو فاللی آج کا بلوگ میرا یہ کہ مکن پر شیف گرگا کا اور چل رہا ہے اور اب ہی ہو رہا ہے یہاں پہ شکل دھممال شکل دھمم مال شکل کے دھممال کیا ہوتا ہے کس طریقے سے منائے جاتا ہے تو چلو چلتے جانگاری کرتے اور آپ کو دکھا ہمارے بابا ملنگ لوگ آگئے ہیں ماشاءاللہ چلیے جتنا ہو سکے گا دکھاؤں گا دیکھیں ماشاءاللہ تو دیکھئے میں یہاں پر آیا ہوں کیا بولتے ہیں مکنپور شریف میں جہاں پہ ہمارے بھائیدان میرے ماشاءاللہ بہت بہت شویر ہے کہاں سے آپ مکوال سے ہو تو ماشاءاللہ وہ تو ہر سال ارس میں آتے ہیں اور اس بار محل کیسا لگ رہا ہے بہت زیادہ کراوڈ ہے اور الہم دل چائنے والے بہت 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 شویر نام کیا ہوگا آپ کا اور آپ کا دیکھیں ماشاءاللہ شکلہ دمبال کو اس طریقے سے اس ٹیوار کرا جائے اور دیکھیں گے یہاں پہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شکل دمبال کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کتنی زیادہ تعداد میں ظاہرین آئے ہیں اور کتنا خوبصت پیارا منظر ہے اور شکل دمبال یہاں پر منائے جا رہا ہے اور کچھ اس طریقے سے یہاں پر محول ہوتا ہے ابھی پورا دکھائیں گے کہ اس لئے ہیں اور دیکھیں گے سکتے ہو ابھی یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے میں آئیں گے بابا اس کے بعد میں یہاں پہ بیٹ کر کے مستان ملنگ لوگ جو ہے نا جو اے نا پی پرا کر کے دمبال کریں گے ابھی کیسا کیا پھنا تو غرام پھنا آپ لوگوں کو انشاءاللہ کو انشاءاللہ دیکھیں گے سبلے دمبال ہونے سے پہلے یہاں پہ سارے لوگ ایک ساتھ جم ہو گئے بوڑی گاڈ لوگ بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی یہاں پر سفر جمال ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو پورا یہاں پر اپ ڈیٹ دوں گا ماشاءاللہ یہاں پر مستان ملک لوگ اس گیٹس آئیں گے نا یہاں ہی سائیں گے مستان لوگ چلیے ماشاءاللہ بھی مستان لوگ تو آپ دے سکتے ہو یہاں پر پولوں سے سجا دیا گیا ہے اور یہاں پر پوری پبلک جمع ہوگا یہاں دے سکتے ہو اوپر بھی یہاں پر احمد آ رہیں گے آپ کو پبلی کی پبلی کی چاروں تک پبلی کی پبلی کی پبلی کی ہے اور سے مبارک بہت زیادہ تعداد میں اور بہت زیادہ خاصی تعداد دیں گے جس اور سے مبارک کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آتے دیکھیں یہاں سر میں دیکھیں اچھا یہ دیکھیں سجادہ حسین آ چکے ہیں یہاں پر اور ابھی انہیں تقتے میں بیٹھائے جائے گا اور پھر مستان ملک لوگ آئیں گے وہ ہی ماتے ہو گئے اب بہنے چلے اچھا یہ چلے اچھا آپ 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 اچھا کریں 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 شکریہ تو آپ دیکھ سکتو یہاں پر تک تپے سجادہ نشین جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کچھ اس طریقے سے پھولوں سے پھولوں کی بارز کری جاری ہے ان کے اوپر اور کچھ اس طریقے سے اکتبال کرا گیا ہے اور اب جو آئیں گے مستانگ ملنگ لوگ تو وہ لوگ دھمال کریں گے ان کے سامنے اور کہا جاتا ہی یہ رہنمائی کرتے ہیں انہی کے سامنے ہی مستانگ ملنگ لوگ دھمال کرتے ہیں اور باقی پوری جانکاریالک سے دنا اور بلدک کے جو نویے رہے ہیں یہ کچھ اس پرٹے کی بارز کرتے ہیں وہ کے سامنے والے ہی اور ابھی پورا یہاں پہ بیرا بنا دیا گیا ہے یہاں پہ بہرا بنا دیا گیا ہے مستانگ ملنگ لوگ ابھی سامنے سے آنے والے اس کے بعد میں جیسا بھی پورا ہمتا ہے میں انشاء اللہ آپ لوگ کو اور دیکھیں ہمارے انڈیا کا فلک بھی لہرائی جا رہا ہے ابھی کیا ہونے والا ہے ابھی اپنی آنکھوں کو ہمارے انڈیاوں سے دیکھیں گے کرسکی شریف آئے گی اور آج یہ دکھایا جائے گا کہ آج تینے بیت اور قرآن ایک ساتھ ہی ہوگا سبحان اللہ یہ بھی ہے مرشاہ اللہ مدار با کے دنبار میں سنت اور مدار ایک ساتھ آگے مرآلہ اپنے دیگاہوں کی ماتھیں گے مرآلہ 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 اللہ 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 موسیقی 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 تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اور سے جندہ شامدار کا موقع پہ اس طریقے سے اور سے منایا جاتا ہے کہ خاصی تعداد میں یہاں پہ پولیس فورس کو تینات کرنا پڑتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں یہاں پہ ظاہری ناتیں لاکھوں کی تعداد میں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پولیس پرسیشن کا بھی بہت کڑا بندوست کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ارس مبارک کو منایا جاتا ہے دیکھ سکتے ہو اور ابھی شکل دمال ہوگا جو بابا ملنگ لوگ آئیں گے اپنا بال کھول کر کے جو گدی نشین ہیں ان کے سامنے جھوم کے یا حیوم یا کوئیوم اس طریقے سے نالے لگائیں گے اور کریں گے تو ابھی آپ لوگوں کو سارا پورا پورسیس بتاؤں گا ابھیποι کی چلیں گے یہاں میں گک کرنا ہے آپ نے وہ سارا پورا چکا ہے موسیقی 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 ابھی کیا کیا ہو جانا ہوں جلتی سے بہترین طریقے سے یہاں پہ انتیام کرا گیا تھا یہ یہ کسٹی ہے کسٹی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ مانتہ ہوتی ہے مکنگوڑ شریف میں بڑی دھوڑھن سے لوگ آتے دیکھے اچھا دھنبان کے موقع پہ آپ دے سکھنے ابھی پورا مول آپ لوگ ریکارڈ کریں گے چاہتے ہیں سکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سجادہ نسین جو گدی نسین ہے اب ان کو یہاں پر لے کر جائے جا رہا ہے شکل دھمال ہو چکا ہے مستان ملنگ جو آئے تھے انہوں نے اپنا دھمال دکھایا خوشی سے یہاں پہ کیا بولتے ہیں یا قیوم یا حیوم انہوں نے پڑا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پھولوں کے بارس ہونے لگ گئی ہے اب جتنے بھی ظاہری نہ ہے ان لوگوں کو پھول لٹایا جا رہا ہے اور کئی تبرکات کی بھی چیچیں دی جائے گی تو ابھی چلتے ہیں پوری جانکاری خادم صاحب سے ہی کر کے بتائیں گے کہ یہ کیا پرگرام ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے اور عرش مدار جندہ شاہ مدار کس طریقے سے منائے جاتا ہے تو جیسے کہ آپ کو پتائے گا اس کے میں جندہ شاہ مدار کے عرش کے موقع پہ مکنپور شریف میں موجود ہوں اور جہاں پہ ہمارے ساتھ میں حضرت موجود ہیں ماشاءاللہ اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی موجود ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہی لیواز تو آپ بیگراؤن میں دیکھ رہے ہیں یہ لیواز پہن کے حضرت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میرے دل میں اور میرے آنکھوں کے سامنے یہ منجر کشی جو ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر میں نے دیکھا اور سمجھا اس کو پھر اس کے بعد میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں تک جانکاری پہنچائے جائے کہ یہ کیا ہوتا اور کس طریقے سے عرص منائے جاتا ہے اور آج کے دن کیا کیا پرگرام ہوا تو حضرت کے صاحبزادیں یہاں پہ موجود ہیں اسلام علیکم ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج حضرت اس لیواز میں تھے اور وہاں پر میں دیکھ رہا تھا دھمال کر رہے تھے تو کیا معاملہ ہے یا کیا مطلب ہوتا یہ سب بتائیے تھوڑا سا میں آپ کے مادہم سے آپ کے وسیلے سے ایک بڑی خاص بات پوری امت کو اور دنیا کو پوری جگت کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ وہ تمام لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ شغل دمال یہ تخت سجادگی یہ شاہی رباس یہ رسم و رواز یہ کیا چیز ہیں کیا چیز چونکہ بہت سے لوگ ان پرمپراؤں سے واقف نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس کے خلاف اس کے عدین کمنٹ کرتے ہیں آپ آج الحمدللہ مکنبو شریف میں موجود ہیں اور حضور خطب المدار کا چھے سو ساتھ بغا عرص چل رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے یوٹیوب اس کے میسٹر خان بلوگر اجمیر کے مادیم سے مسائطس سے ایک پیغام اور مبارک بات پیش کر رہا ہوں پورے جگت کو کہ آپ سب کو حضور مدار پاک کا چھے سو ساتھ بغا عرص بغا عرص مبارک ہو یہ جو آپ نے آج ویڈیو سب ریکارٹ کیے ہیں دخت سجادگی دھمال ملنگانے پاک باز یہ چھے سو ساتھ سال سے خانکہ مداریہ کا لیت و نواج ہے جی اس کا معاملہ ایسا ہوا تھا کہ حضور سرکار شہنشاہ اولیاء کے بار سید بدی الدین احمد قبل مدار المعروف وزندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیہ ارداؤ انہ ولادت دو سو بیالی سجری ملک شام شہر حلق قصبہ جنار وفاق آٹھ سو ارتی سجری مکمل عمر پانسو چھے انویس سال پانسو چھپن سال آپ نے روزہ رکھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خطب المدار کے عظیم مرتبے سے مالا مال فرمایا تھا آپ کی زندگی کے جب کچھ عرصہ کچھ وقت باقی رہ گیا تو حضور مدار پانسو نے چاہا کہ یہ سلسلے تصوف اور سلسلے سجادہ نشینی اور تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ خنوز تا قیام قیامت جاری رہے آپ نے اپنے سلسلے کے چاروں گیروں کے جو سرخیل کے حضرت جمال الدین جانے منجنتی تھے حضرت قازم اترک اللہ شیر معورو نحری تھے حضرت ابو محمد عربون رضی اللہ عنہ حضرت حسام الدین سلامتی تھے اور دیگر جو جن سے تمام شاکو کا انشیاب ہوا ہے اس سلسلے مداریہ میں تمام خلفائے مداریہ اخصر خواست حضور مدار پاک کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے حضور مدار پاک نے فرمایا کہ بہتا قریب میں اپنے رب سے جاملوں گا اس سے قبل میں اپنا علومِ ظاہر و باطن جو حضور رحمتِ عالم اور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے در حجرِ خود پرورشمی دیا اپنے حجرے میں مجھے عطا فرمایا تھا ان تمام علومِ ظاہر و باطن کو اپنے تینوں فرزند حضرت عربون فنسور تحفور رضی اللہ عنہ کو عطا کرتا ہوں اسی وقت حضور مدار پاک نے اپنا عمامہ شریف اور اپنا جببہ و دستار اپنے بڑے بھتیجے حضرت ابو محمد عربون رضی اللہ عنہ کو جو اس وقت ساٹھ ساٹھ سال کے عمر میں تھے حضور مدار پاک اس وقت غالباً اکیور پانسو چھانوے سال کے ہو چکی تھی آپ نے اپنا جببہ و دستار اپنی سند اور اپنی جانشینی حضرت ابو محمد عربون کو عطا فرمائی اور تمام گروہ سلسلے مداریہ کو بتائے کہ یہ بچہ میرا جانشین ہے میرے قائم مقام ہے میرے بعد تم کو کوئی روحانی ضرورت ہو کوئی جسمانی ضرورت ہو فیوز و برکات کی ضرورت ہو کوئی بھی معاملات ہو دینی روحانی تو اس بچے سے رجوع کرنا یہ میرے بعد تمہاری ایسی ہی تربیت کرے گا ایسی ہی تمہیں تمہارے تم کو درست تصوف دے گا جس طرح سے میں تمہیں دیتا آ رہا ہوں جی تو حضور مداری پاہر نے جو ہی اعلان فرمایا اس اعلان کے بعد جو حضرت جمال الدین جانب منجنتی تھے جن کے بڑے بڑے بال تھے جن ملنگانے عظام کے سرخیل تھے سرگیرو تھے اور ان کے رہبر اور پیشوا تھے وہ اٹھے اس خوشی اس پیغان کی خوشی میں اٹھے اور وجد کرنے لگے سبحان اللہ ان کو دیکھ کر اور بھی ملنگانے اگرام وجد کرنے لگے تو یہ جو دھمال آپ دیکھتے ہو جو شغل آپ دیکھتے ہو شغل مداریہ رخص مداریہ دھمال اس موقع پر حضرت ابو محمد ارغون رضی اللہ تعالی اردہو انہو انی کہ جانشین سولوے گدی نشین سولوے سجادہ نشین مرکزی خانکہ کے یہ بات میں ضرور آپ کو نوٹس کرتا ہوں مکنپو شریف کی جو مرکزی خانکہ حضور خطب المدار ارزندہ شاہ مدار اسی خانکہ کے اصل الاصول اسی خانکہ کے وارث حقیقی مورسی سجادہ نشین حضور خطب المدار سے سولوی پیڑی بعض لوگ اس کی ترجمانی غلط کر دیتے ہیں جفیم غلط کرتے ہیں لوگوں کو ورغلانے کیلئے یہ تو ملنگوں کے ہیں ملنگوں کے بادشاہ سلامت ہیں حضور مدار پاک کی اولاد ہیں سولوے کرتی نشین ہیں آپ ہی شاہی لباس پہنکہ نہیں دیکھیں گے آپ اکیامل میٹر کا لباس ہے شاہی تاز ہے یہ تذبیعات دیں مزرگوں کی الحمدللہ ہمارے پاس حضور خطب الورا شاہ شاہ ولایت سے لے کے آج تک ہماری جتنی پیڑی گزر گئی سولہ سب کی تبرکات ہمارے پاس موجود ہیں ایک سو ایک میٹر کا شجرہ ہے اکیامل میٹر کا شجرہ ہے اور وہ تمام نقوش بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ولایت حاصل ہوتی ہے وہ آپ کیوں حصے میں آئیں کیونکہ آپ باری سے حقیقی ہے خطب المدار کے سجادہ نشین ہے آپ جب آستان مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ایک عظیم کافلہ جوک درجوک دربار مدار اور عالمین میں حاضر ہوتا ہے آپ حضور مدار پاک کے آستانے پر حاضر ہو کر چاروں جالیوں پر ارکان مخصوصہ ادا کرتے ہیں ارکان جدیہ ادا کرتے ہیں جالی کا ذکر ہے جو ہمیں برزرگوں سے نصیب ہوا ہے حضور مدار پاک کی چار جالیاں ہیں اور ہر جالی کا ایک ذکر ہے جو پڑھا جاتا اس موقع پر چاروں جالیوں پر ذکر کر کے آپ تخت سجادگی کی طرف روانہ ہوتے ہیں اسی حسنا میں کشتی آتی ہے کشتی میں دعا اہل بیت آیت اہل بیت آیت تطیر اس میں تحریر ہے اور درود اہل بیت تحریر ہے وہ دربارہ میں حاضر ہوتی ہے تمام لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں پھر وہ کشتی حضور صاحب سجادہ کی آوش میں جا کے پہنچتی ہے پھر اس کے بعد ملنگان اعظام کی ایک بڑی جماعت آستانی پر داخل ہوتی ہے جلوس فرماتی ہے یا حیو یا قیون کا ذکر کرتی ہے جو اس میں آزم ہے اس ذکر کے بعد وہ آستانے میں گھوم کر فیض اور تبرک حاصل کر کے دمال کی طرف روا دبا ہوتے ہیں دمال میں جا کر ایک چوت پر کھڑے ہوتے ہیں تمام خلق اللہ تمام مجمع کثیر اس روحانی اور پرتیف منظر کو دیکھنے کے لیے اس جگہ پر پہلے ہی سے مقررہ وقت پر جمع ہو جاتا ہے دور صاحب سجادہ تخت سجادگی پر ملنگان اعظام دمال کے لیے اپنے بالوں کو کھولتے ہیں اور پھر شغل مداریہ کرتے ہیں یا حیو یا قیون یا حیو یا قیون کچھ دیر تک یہ شغل چلتا ہے اسی موقع پر تمام لوگوں کی منتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں پھر جب شغل دمال مکمل ہو جاتا تو پھر جو نقیب ہوتا چاندی کی چھڑی لے کر جو ترجمانی کر رہا ہوتا صاحب سجادہ کیا کہ ملنگوں کو لانا کشٹی کو لانا پھر شغل دمال کے اختتام پر وہ شیر پڑتا ہے کہ دنیا ہے مردوں کی پامال ہو چکی آگاہ اس سے خلق بہرحال ہو چکی روشن چراغ حضرت قدب المدار ہیں اب سیدھے چوک پر چلو دمال ہو چکی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے بعد سارے ملنگ دیوانگان عاشقان خادمان طالبین اپنے اپنے چوکر پر پہنچ جاتے ہیں اور صاحب سجادہ شاہی تم تراخیت کے ساتھ شاہانہ کا بروفر کے ساتھ قدب المدار کی روحانیت سے متمتع ہو کر لبریز ہو کر قدب المدار کی فیوزات لے کر عویلی سجادگی پر تشریف لاتے ہیں تمام عقیدت مندان تمام مردین تمام محبین اس موقع پر دست بوسی کرتے ہیں قدم بوسی کرتے ہیں دعا لیتے ہیں اور اپنی اپنی بات بتاتے ہیں اس کے لئے دعا خیل کے لئے انتجا کرتے ہیں تو یہ رسم چھ سو سات سال سے الحمدللہ چاری یہ خانکہ مداریہ میں اور آپ دیکھ رہیں حضور صاحب سجادہ خانکہ مداریہ کے حقیقی مورشی قدی نشین ان کو آپ دیکھیں گے میں دیکھا ویڈیو میں اور میں ان سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو گدی نشینی ہے کتنے سال سے رسم کر رہے ہیں آپ جی میری شکریہ جی انیس سو نینیانوے سے کر رہا ہوں جی سو نینیانوے میں میرے والد بزرگوار نے مجھ کو چھے مہنے قبل عطا فرما دی تھی جی اور میرے خاندان کو اکھٹا کیا اور ہمارے تمام پریبار کو اکھٹا کیا اکھٹا کرنے کے بعد جو میرے سر پر دستار باندھی اور اجازت دی کہ آج سے سرکار مزار پاک کے جاننا چین آپ ہیں جی نینیانوے میں آپ عطا کیا اس کے بعد میں چھے مہنے کے بعد میں آپ کا اندکال ہوئی جی ان کا نام سید محمد زفر حدیب تھا تو پہلے وہ تھے گدی نشینی پہلے میں مالی صاحب تھے اور اب آپ ہیں اب میں تو آپ کو کتنے سال ہو گیا ہوگا اندازن نینیانوے سے لے کر چوڑی سال سے آپ کرا ہوگئی مجھے تقبہ بیٹھتے ہوئے ٹھیک ہے جانشینی کے برائز آرنام دینے کے لیے مجھے چوبیس سالے ہو گئے یہ تقبیبا ماشاءاللہ ایک چیز اور بھی ہمارے بعد میں میرا بڑا بیٹا میرے مقام پر ہوگا میرا مدار پاک کا جانشین ہوگا اس کے بعد میں ان کا بڑا بیٹا ہوگا اس کے لیے سے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو جانشینی ملتی ہے مدار سلسلہ چلتا رہا ہے ناہے بعد میں رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے اب الفائز کو عطا فرمائی اب الفائز نے فضل اللہ رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی پھر باولا درباری کو پھر عبدالرخیم کو پھر عبدالقفول کو پھر عبدالحکیم کھ پھر شاہ مرادنی کو پھر شاہ قابض درباری کو کو پھر 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 پھل باقی میں آکھو پی سید سردان علی میں آکھو پی سید محمد مجیول باقی ایک چیز دور جاننا چاہوں گا آپ سے حضرت کی اس موقع پہ میں نے دیکھا کہ تبرک کے طور پہ وہاں پر پھول لوگوں تک پہنچائے جا رہے تھے پھول اٹھائے جا رہے تھے تو تبرک کی طور پہ آپ لوگ لوگوں کو کیا دیتے جو بیمار آلے پریشان آلے جو آتے ہیں تو تبرک کے طور پہ یا پھر ان کو کیا دیتے ہیں جی حضرت مدار پاک کے آستانے پر جو پھول ہیں جانیوں سے لگے ہوئے آپ کی وصل کا پانی ہے جی سندل ہے یہ تمام اشیاء جو بیمار ہیں شفایابی کے لیے یہاں سے لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کو شفا دیتا ہے شافی حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے وہ شفا دیتا ہے لیکن وسیلہ خود مدار کا شامل ہوتا ہے سبحان اللہ بے شکر اللہ رب العالمین نے اپنے مخصوص بندوں کو بہت تصرفات عطا کیے ہیں اختیارات عطا کیے ہیں اس میں سے ولی اللہ جو ہوتے وہ بھی اختیارات کے مالک ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے ان کے پاس تصرفات ہیں جو اپنے غموں کو لے کے آتا ہے قدر مدار کے بارگاہ میں غموں کا مدعوہ ہوتا ہے علامہ ظرفقہ علی شیخ قلعہ مطلبونی فرماتے ہیں کہ عطا جو عشقبار ہے شہر مدار میں ملتا اسے قرار ہے شہر مدار میں کیا بات ہے سبحان اللہ بے شکر اللہ بے شکر اللہ بے شکر حضور مدار پانچ کے وسیلے سے اللہ تعبور فرماتا تو شفایاب ہوتا اس کی منت حاجت سماجت سب اللہ کے صدقے میں پوری فرماتا ہے ایک چیز اور لاشت جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں سے کوئی کانٹیک کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے کانٹیک کر سکتا ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہ بہت بڑی بات ہے چونکہ آپ کے مادیم سے نہ کھلو اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں میں کچھ خلجان ہوں گے کچھ کمینڈ آئیں گے کچھ اعتراضات آئیں گے تو وہ اس کے ذریعے مجھ سے پر حیدہ صرفتہ کر سکتے میری اوفیشل ویب سائٹ ہے www.hutbudmadar.org 96 لگ رویج میں یعنی 96 زبانوں میں لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وزیٹ کر سکتے ہیں تیس کتابیں پی ٹی ایس کی شکل میں اس میں اپلوڈ ہیں میرا موبائل نمبر یہ میرا مخصوص نمبر ہے جو بھی خانگاہ مداریہ آنا چاہے حضور صاحبہ سجادہ سے ملاقات کرنا چاہے مکنپو شریف میں اس کی کوئی رسم و رواج ہے کوئی منت ہے وہ اس نمبر پر ملاقات کر کے اپنی تمام دعاوں کے لیے ہم سے استدا کر سکتا ہے میں اس کے لئے دعا کرتا رہوں گا جو بھی مکنپو شریف ہے اس نمبر پر رابطہ کرے اس کو پوری سہلت فرائے جائے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی نمبر ایک بار بولیے تاکہ بیزی آئے نمبر تو تاکہی لگ سکے ٹھیک ہے تو آپ دونوں سجادے سجادے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا نام کیا ہوا آپ کا حضرت سید محمد مجیب الباقی سید محمد زفر مجیب مداری نائب سجادہ نشین خان کا مداریہ مکنپو شریف ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ایک چیز اور اگر کوئی لنگر وغیرہ کرانا چاہتا ہے دربار میں کوئی بھی تو مجھ سے کانٹے کر سکتا ہے نمبر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ میں جندہ شاہ مدار کی بارگاہ پہ ہوں اور آج مجھے کچھ اس طریقے سے جتوں سے نوازہ گیا کہ یہاں کی تصویح مبالک میرے کو گلے میں پہنائی گئی بہت بہت شکریہ ان کا حضرت کا خیدش ہے اور یہاں کی پگڑی سے نوازہ گیا جتنی بھی ملی اللہ کی بارگاہ ہے میں اس طریقے سے میسیج پہنچاتا تھا پہنچاتا رہوں گا اور آپ لوگوں تک اسی طریقے سے محنت کو انجام دوں گا کھر مدی کھل کو گھٹا رہا بہت